فلسطین میں کلاس ٹیچر نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو بھی کلاس میں اول آئے گا اس کو انام کے طور پر نئے جوتے دی جائیں گے امتحان ہوتا ہے تو جتنے بھی کلاس کے طلبہ طلبات ہوتے ہیں سب کے نمبر برابر آتے ہیں اس بات پر ٹیچر بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں دوستوں پریشان بھی ہوتی ہے اب ٹیچر نے کہا کہ ہم قرآن دازی کریں گے اور جس کا بھی نام قرآن دازی میں نکلے گا اس کو یہ جوتے انام کے طور پر دیے جائیں گے تمام بچوں نے پرچی پر نام لکھے اور میڈم کو وہ پرچی دی میڈم نے وہ ساریاں پرچیاں ایک باکس میں جمع کی اور اس کو اچھی طرح سے شیک کیا ہلایا تاں کہ وہ ساری پرچیاں اپس میں مکس ہو جائیں اور یہ انام جو اس کے لیے ڈیزروڈ کرتا ہے اسے ملے جب پرچی نکالے گئی تو پرچی کے اوپر لکھا تھا وفا عبدالکری وہ بچی عشق بار ہوئی اور روتے روتے اپنا انام لینے گئی کیونکہ دوستو وہ ایک غریب انسان کی بچی تھی اور وہ پچھلے کئی سالوں سے پھٹے پرانے جوتے پہن کر آتی تھی اس بچی کو انام ملنے پر کلاس کے سبھی طلبہ بہت زیادہ خوش تھے اور ٹیچر بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ دوستو یہ ڈیزروڈ بچی تھی اور یہ انام اس کا حق تھا لیکن دوستو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ ٹیچر اپنے گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے دھانے مار کر روتی ہے اور جب شوہر اس سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتی کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ انام میں جوتے وفا عبدالکریم کے نکلے ہیں بلکہ میں کلاس کے بچوں کے جذبہ احساس پر رو رہی ہوں اور اپنی بے بسی پر میرے کلاس کے سبی بچوں نے اپنی اپنی پرچے پر وفا عبدالکریم کا ہی نام لکھا ہوا تھا میرے کلاس کے سبی طلبہ یہ چاہتے تھے کہ جوتے وفا عبدالکریم کا ہی نکلیں اور وفا عبدالکریم کو ہی یہ جوتے ملیں میں اپنی کلاس کے سبی بچوں کے جذبہ احساس پر رو رہی ہوں جتنے عرصے میں میں یہ محسوس نہیں کر پائی میرے کلاس کے سبی بچوں نے یہ محسوس کی دوستو ہمارے ملک پاکستان میں بہت ساری کمیوں کے ساتھ ساتھ احساس کی بھی کمی پائی جاتی ہے دوستو ہمیں بھی اپنے بچوں کو احساس کے جذبے سے سرشار کرنا چاہیے امید ہے اس کہانی نے دوستو آپ کے دل کو چھول گیا ہوگا اپنے دوست محمد زہد کو دیجی اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ